موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اغوانستان اپنے ہاں غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو ہمارے حوالے کرے نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اغوانستان نے پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کیے خودکش حملوں میں ملابس افراد میں پندرہ اغوان شہری ملابس تھے مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا نواز شریف کا کہنا ہے کہ ساری خرابی تو اس حکومت نے کی جسے لائے گیا تھا ملکی ترقی کے لیے ڈبل ٹرپل سپیٹ سے بھاگنا پڑے گا پاکستان نے ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ پورا کرنے کا پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ تمام اداروں نے آئی ایم ایف اہداف پر عمل درامت کیا مذاکرات مصبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کامیاب ہونے کی قوی امید ہے ملک کے مختلف شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا لوگ ڈاؤن کے دوران زلہ بھر کے سکولز بند رہیں گے مارکٹیں، شاپنگ مال، تجارتیوں، کاروباری مراکز بھی بند رہیں گے آرٹس کانسل گاراچی میں پاکستان لرننگ فیسٹیبل کا انعقاد پاکستان لرننگ فیسٹیبل کا تھیم سیکھو سکھاؤ پاکستان ہے پاکستان لرننگ فیسٹیبل میں ورکشاپ، پینل مباحثے، تخلیقی نمائش اور مختلف سیشن کا انعقاد کیا گیا ہیڈلائن سا آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف اغوان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف اغوان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے نگرہ وزیراعظم نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا عبوری اغوان حکومت کے بعد پاکستان میں دہشتگردی میں ساٹھ پیسد اضافہ ہوا خودکش حملوں میں ملاوث افراد میں پندرہ اغوان شہری ملاوث تھے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی پاکستان مخالف سرگرمیوں کا وہاں سے ذکر کیا گیا ہے پاکستان میں بدمنی پھیلانے میں زیادہ ہاتھ غیر قانونی تاریکین وطن کا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو سال میں اغوان سرزمین سے دہشتگرد کاربائیوں میں اضافہ ہوا اور سرحت پار دہشتگردی کی وجہ سے دو ہزار سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اغوان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اپنے ملک سے بھی غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو ہمارے حوالے کریں نگران وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اب داخلی معاملات کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب تک واپس جانے والے غیر قانونی طور پر مقیم اغوان شہریوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار کے قریب ہے تمام غیر ملکی ہندانوں کو عزت کے ساتھ واپس جانے کے مواقع فراہم کیے ہم توقع کرتے ہیں اغوان حکومت بھی واپس جانے والوں کے لیے احسن اقدامات کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ اغوان حکام کے الزام تراشی اور دھمکی آمیز بیانات نے پاکستانی غیور عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اغوان وہ بری حکومت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ دونوں ریاستیں خود مختار ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی دونوں ممالک کے حق میں ہیں امید ہے ان اقدامات کے بعد ہمارے تعلقات میں مزید پہتری آئے گی انوار الحق میں کہا کہ پاکستان نے دہشتگرد کاروائیوں سے متعلق معلومات اغوان حکومت کو فراہم کی دہشتگردوں کی فہرز بھی اغوان اوبوری حکومت کو بھیجی گئی پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف اغوان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاک اغوان تعلقات مشترکہ مذہب تاریخ ثقافت بھائی چوارے پر مبنی ہیں پاکستان نے لاکھوں اغوان مہاجرین کی چار دہائیوں تک میزبانی کی گزشتہ چالیس برس سے اغوان بھائیوں کا ساتھ نبھایا ہم اغوان ٹرانزٹ ریٹ کو جاری رکھیں گے ایک سوال کے جواب میں نگرہ مزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں یہ ذہن سے نکال دیں کہ امریکہ یا کسی اور ملک کا پاکستان پر دباؤ ہے پاکستان نہ کسی کا دباؤ لیتا ہے نہ لے گا موسیم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں چاہے سندھ ہو یا بلوچستان کے پی کے ہو پنجاب گلگت بلتستان یا آزاد کشمی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں موسیم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں چاہے سندھ ہو یا بلوچستان کے پی کے ہو پنجاب گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہ رماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا ساری خرابی تو اس حکومت نے کی جسے لائے گیا تھا نواز شریف کا کہنا تھا کہ پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں چاہے سندھ ہو یا بلوچستان کے پی کے پنجاب گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ پتا لگنا چاہیے جو حکومت لائی گئی تھی اس نے پاکستان کے لئے کیا کیا لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اسی زمانے میں بجلی ڈالر کے ریٹ پڑھے سٹاک مارکٹ کریش ہوئی اور مہنگائی کا توفان آیا روٹی اور سبزیاں مہنگی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا لیکن اب اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لوگ بل ہی ادا نہیں کر سکتے نواز شریف نے مزید کہا شہباز شریف پر تو بس الزام ہے کہ ملک ڈیفورٹ کر چکا تھا ملکی ترقی کے لئے ڈبل ٹریپل سپیٹ سے بھاگنا پڑے گا پاکستان نے ایکسٹرنل فائننسنگ گیپ پورا کرنے سے مطالق منصوبہ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان کی موشی ٹیم نے ایکسٹرنل فائننس کیپ پورا کرنے کے انتظامہ تفصیلات اور نئی تجاویز سے بانالا قوامی مالیاتی فنٹ کو آگاہ کر دیا ہے نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے تمام اداروں نے ایم ایف کے اہداف پر عمل درامت کیا جو اتمنان بخش کار کر دیگی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا عالمی ادارے کے ساتھ مذاکرات مصفت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جو کامیاب ہونے کی قوی امید ہے مزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق نگرہ حکومت کو رمامالی سال میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں بڑے اضافی کی توقع ہے اور ایکسٹرنل فائننس کیپ کو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری سے پورا کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور قطل کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ہے جبکہ عرب ممالک توانائی، ایوییشن، مادنیات اور ذرات میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے عرب کمپنیاں، ائرپورٹس اور بندرگاہوں کے استعداد بڑھانے اور چلانے میں سرمایہ کاری کریں گی اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ روامہ ہونے کا امکان ہے علاوہ عزی خلیش تاون تنظیم سے آزاد تجارتی محایدہ ہو گیا ہے اور اب باہمی سرمایہ کاری محایدہ کیا جا رہا ہے آئیم ایپ نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل پر وزارت خزانہ سے بریفنگ مانگ لی ہے اور سوال کیا گیا ہے کہ کانسل کے اقدامات سے ٹیکس وصولی اور سبسیڈیز پر کیا اثرات ہوں گے فرانس، جرمنی اور جنوبی کوریا کی ڈسکوز کے انتظامی کنٹرول والے طویل مدتی محایدوں میں دلچسپی ہے جبکہ انٹرنیشنل فینڈنس کارپوریشن ڈسکوز کا انتظامی کنٹرول ان کی سرمایہ کاری بڑھے گی پنجاب حکومت نے اس ملک کی حالیہ صورت حال کے باعث مختلف ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا لوگ ڈاؤن رواح ہفتے جمعیرات سے اتوار تک رہے گا مزید تفصیلات اس سیپورٹ میں چند ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا جس میں لاہور ننکانہ صاحب شیخ و پورا قصور گجرہ والا حافظ آباد ناروال شامن ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران زیلہ بھر کے سکولز بند رہیں گے جبکہ تمام مارکرز شاپنگ مام تجارتیوں کاروباری مراکز بند رہیں گے اور ساتھ ہی سینما ہالز ہوتلز بھی بند رکھے جائیں گے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن روان ہفتے جمعیرات سے دوار تک رہے گا نوٹفیکیشن میں عوام کو زیادہ وقت گھروں میں رہنے اور نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے یاد رہے پنجاب حکومت نے کابینہ کمیٹی محولیات کے فیصلوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تھا جس میں کہا تھا کہ نو نومبر کو یوم اقبال پر سرکاری چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دس نومبر کی چھٹی کا بھی نوٹفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا کہ دس نومبر کو سرکاری پرائیویٹ تعلیمی دارے یونیورسٹیز بند رہیں گی جبکہ ریسٹورنٹس پارکس اور سینماز بھی بند رہیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق تعلیمی دارے دس نومبر سے بارہ نومبر تک بند رہیں گے جبکہ گیارہ اور بارہ نومبر کو مارکٹ بند رہیں گی گزشتہ روز ایوان وزیرعالہ میں میڈیا کو انصداد سموک کے حوالے سے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے محسن نکمی نے کہا تھا کہ لاہور ڈیویجن گجروالہ اور حافظ آباد میں محولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے نگرہ وزیرعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ معوشی سرگرمیوں کے تسلسل کے لیے کارخانے اور فیکٹریوں کو بند نہیں کیا جا رہا جبکہ بھارت کی جانب سے آنے والی فضائی آلودگی کے تدارک کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کی ہے آرٹس کانسل آف پاکستان اور ادارہ تعلیم آگہی کی جانب سے دو روزہ پاکستان لرننگ فیسٹیول دوہزار تیس کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں آرٹس کانسل آف پاکستان اور ادارہ تعلیم آگہی کی جانب سے دو روزہ پاکستان لرننگ فیسٹیول دوہزار تیس کا انعقاد کیا گیا پاکستان لرننگ فیسٹیول کا تھیم سیکھو سکھاؤ پاکستان ہے جس کائنقات سات اور آٹھ نومبر تک کیا گیا نگران وزیر تعلیم رانہ حسین نے اس فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی رانہ حسین نے کراچی آرٹس کانسل میں لرننگ فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ادارہ تعلیم آگہی کے ذریعے بچوں میں تعلیم شعور فروغ پا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سند ایڈوکیشن کے ذریعے ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو کسی وجوہات کے باعث نہیں پڑھ سکے فیسٹیول میں ورکشاپ، پینل مباحثے، تخلیقی نمائش اور اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کا انعقاد کروایا جا رہا ہے جس کا مقصد بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے اسٹوری ٹیلنگ سیشن میں فلسطینی مصنف کی تحریر کردہ تصنیب غزہ کی کہانی بھی شامل ہے فیسٹیول کے دوران بچوں کی پندہ نئی کتابیں لٹریسی پروجیکٹ کے ذریعے مطارف کروائی گئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی